السلام علیکم دوستو اور بھائی امید کرتا ہوں آپ سب خیریات سے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے جو ٹرین کے ٹکٹ بک کرنے کے لیے ریلویسٹریشن پر لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اگر آپ گھر بیٹے موبائل سے ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ٹکٹ خود سے بک کریں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلیے دوستو ہم اپنی موبائل سکرین پر آ چکے ہیں موبائل پر سب سے پہلے ہم نے اپنا پلے سٹور اوپن کرنا ہے جسے ہم اپنا پلے سٹور اوپن کریں گے تو یہاں میں سرچ کرنا ہے پاکستان ریلویز پاکستان ریلویز سر کرنے کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر پاکستان ریلویز اوپیشل جو اپلیکیشن نظر آ رہی ہے یہ ہم نے انسٹال کر لینی ہے دومینے سے پہلے سے انسٹال کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینی ہے اور اس کے بعد اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے ہی ہم اس اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیز شو ہوتا ہے اگر آپ پہلی دفعہ اپلیکیشن اوپن کر رہے ہیں تو وہ آپ سے اکاؤنٹ مانگتا ہے اکاؤنٹ میں آپ سے آپ کا نام آپ کا آپ کا جو ایک نمبر آپ کا فون نمبر اور پاسوڈ وغیرہ مانگتا ہے آپ ایزلی اس کا اکاؤنٹ کر لیں گے اکاؤنٹ کرنے کے بعد جو آپ کا انٹرفیز وہ اس طرح کہاتا ہے اب اس میں میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہتا ہوں جو یہ ٹرین ٹائمنگ ہے اس کو اگر ہم اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو ٹرین ٹائمنگ جس بھی ٹرین کی ہم ٹائمنگ جاننا چاہتے ہیں اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ٹرین ٹائمنگز کون تھی اسٹیشن پہ کب پہنچنی ہے اور کب وہاں سے ڈپارچر ہونی ہے اور اس کا اسٹیک کتنے ٹائم کا اس نے اس اسٹیشن پہ اسٹیک کرنا ہے تو بیک چلتے ہیں بیک چلنے کے بعد دوستو ہم سرچ کرتے ہیں ٹکٹ کس طرح ہم بک کرنی ہے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فروم اسٹیشن ٹو اسٹیشن ہم فروم اسٹیشن مثال کے طور پر ہم جانا چاہتے ہیں کراچی سے ملتان تو ہم یہاں کراچی سرچ کرتے ہیں ٹو پہ ملتان سرچ کر لیتے ہیں ملتان سرچ کرنے کے بعد یہ ہمیں ڈیٹ پوچھتا ہے کس ڈیٹ کو آپ ٹریبل کرنا چاہتے ہیں ہم اکتیس تاریخ کو ٹریبل کرنا چاہتے ہیں اوکے پہ کلک کیا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرچ ٹرین پہ ہم سرچ ٹرین پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے یہ ساری ٹرینز جو کراچی سے ملتان جاتی ہیں ساری ٹرینز شو ہو چکی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم شالیمار میں اپنی یا شالیمار کے علاوہ جس بھی ٹرین میں مثال کے طور پر تیز کام میں ہم اپنے ٹکٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں آرام سا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اس میں کچھ انفرمیشن ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کراچی کینٹ دو ملتان کینٹ یہ ہم نے سرچ کیا تھا اس کے بعد کراچی سے یہ سترہ تیس پہ اس کے ٹائمنگ ہے کراچی سٹیشن سے نکلنے کی اور ملتان جو اس کی پہنچ ہے وہ ساتھ بچ کر دس منٹ پہ یہ ملتان پہنچ دی ہے اس کے جو ٹوٹل ٹائمنگ پہنچنے کی وہ تیرہ گھنٹے اور چالیس منٹ ہیں آپ یہ بیچ میں دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا لکھا ہوا ہے دس سٹاپس یہ ہم نے کلک کیا یہ کراچی سے ملتان تک اس کے جو ٹوٹل سٹاپس ہیں وہ دس سٹاپس ہیں یہ آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایسی سٹینڈر ایسی بزنس ایسی سلیپر ایکانومی ایسی سٹینڈر کا ہم سیٹیں چیک کر دیں ہیں تو چوبیس سیٹیں ہیں اور اس کا کرایا جو ہے اٹھائیس سو روپے کرایا ہے ایسی بزنس کا سیٹیں چیک کریں تو یہ گیارہ سیٹیں ہیں اور 3550 روپے کرایا ہے اگر ہمیں ایسی سلیپر کو چیک کریں تو دیکھ سکتے ہیں آپ ایسی سلیپر زیرو ہے ساری ٹکٹیں بک ہو چکی ہیں ایکانومی کو اگر ہم چیک کرتے ہیں تو ایکانومی میں 118 سیٹیں اویلیبل ہیں جس کا سیٹ کا کرایا ہے 1200 روپے اور برت کا کرایا ہے 1300 روپے ہم چاہتے ہیں ہم ایکانومی میں اپنی سیٹ بک کریں تو ہمیں ایکانومی پر کلک کرنا پڑے گا تو دوستو سامنے دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات کوچے ہیں جس میں ہم اپنی جس میں ہم اپنی سیٹ بک کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ پر ساری سیٹیں ہیں جن کا کرایا بارہ سو روپے ہیں اور اس سیٹ پر یہ بڑھتے ہیں جن کا کرایا تیرہ سو روپے ہیں اور جو یہ گرین کلر میں جو سیٹیں اور پرتے شوہ رہی ہیں یہ بوکنگ کے لیے اویلیبل ہیں اور جو ریڈ کلر میں جو سیٹیں شو ہو رہی ہیں یہ بوکنگ ان کی ہو چکی ہے یہ آپ بوک نہیں کر سکتے تو دوستو میں آپ کو ایک بوک کر کے کرواتا ہوں تو دوستو یہ چوبیس نمبر برت ہے اس کا قرائے تیرہ سو روپے ہے اور یہ ٹوپ والی برتے اس کو ہم بوک کرتے ہیں تو اس کا دیکھ سکتے ہیں اڈلٹ بوک ناؤ پہ کلک کریں گے تو اس طرح کچھ انٹرپیز آتا ہے تو دوستو میں ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں اگر اس میں ہم ٹیپ کر کے رکھیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اڈلٹ دس سے پینسٹھ سال والوں کا جو کرایا ہے وہ تک تیرہ سو روپے ہے اور چائل کا کرایا سات سو روپے ہے اور جو پینسٹھ سال سے اوپر والے بزرگ ہیں ان کا کرایا بھی سات سو روپے ہے تو یہاں آپ خیال رکھئے گا ٹکٹ بوک کرتے ہوئے تو دوستو یہ ہم بوک کرتے ہیں ایک بوک ناؤ پر بوک ناؤ پر یہ سوری یہ اڈلٹ کا سیکشن ہے ہم اس کو اڈلٹ پر کلک کرتے ہیں یہ آپ سامنے کینسل کرتے ہیں اس کو اس کو ہم بوک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا انٹرپیش ہوتا ہے برہم مربانی درست نام اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں یہ آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ آپ شناختی کارڈ نمبر اور آپ کا نام درست شرچ کریجئے یہ ذرا آپ نے موبائل نمبر ڈالنا ہے جس بھی موبائل پر آپ جاتے ہیں کہ جو ریل پاکستان ریلوے کا جو بوکنگ کا میسیج ہے وہ آپ کے نمبر پر آجائے تو ہم یہ موبائل نمبر ڈال دیتے ہیں 3490 آپ نے نہیں ڈالنا 301615 اپنا نام ڈالنا ہے اور یہاں پہ NIC ڈالنا ہے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ NIC بلکل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے ہم نے NIC نمبر ڈال دیا ہے continue for e-ticket کے لیے ہم کرتے ہیں موبائل نمبر ہم نے موبائل نمبر کا میں یہاں پہ 0 ڈال دیتے ہیں یہ ہے continue یہ ہم نے اس جگہ پہ کلک کرنا ہے اگر ہم کسی شاپ سے اگر ہم اکاؤنٹ سے پیسے نہیں پیے کرنا جاتے تو آپ کسی بھی UBL تیلنور اور جیس کی شاپ پر جا کے اپنے پیسے سبمیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ موبائل اکاؤنٹ ہے تو UBL تیلنور موبننگ کے موبائل اکاؤنٹ سے آپ ڈیبیڈ اور کریڈ کارڈ سا آپ کر سکتے ہیں موبائل اکاؤنٹ سے مثال کے طور پر ہم اپنی ایزی پیسے سے چاہتے ہیں کہ ہم ڈکٹ بک کریں تو ہم ایزی پیسے پر کلک کریں گے کنفرم ایٹکٹ پر کلک کریں گے اپنا ایزی پیسے اکاؤنٹ نمبر ڈالیں گے 49301865 یہ ہم اپنے موائل نمبر ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے پروسیٹ کرنا ہے آری شوٹ تو پلیس آرڈ یہ کنفرم کرنا چاہتا ہے تو ہم یس پر کلک کریں گے تو دوستو اب ہم سے یہ اکاؤنٹ کا پوچھے گا جو ہمارا اکاؤنٹ کا پین ہے ٹکٹ بک کرنے کے لئے جیسی ہم اپنی پین ڈالیں گے سند کر دیں گے تو ہماری ٹکٹ بک ہو جائے گی اور آپ کے پاس ایس ایم ایس آ جائے گا تو ہماری تو ہماری